اس خبر کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے مسخطی ڈیری پروڈیکٹ کوٹلا علیجہ حائدر آباد ایم کے نیوز میں آپ سبی کا استخبال ہیں آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نصر زلہ سنگا ریڈی کے حلقہ اسمبلی زہیر آباد میں آج پتارے ہو 21 نویمبر کو آل انڈیا بیت الامداد چاریٹیبل ٹرسٹ زہیر آباد کے جانب سے زہیر آباد میں چالی ضرورت مند خواتین میں وظائف اور بلانکٹ کی تخصیم عمل میں آئی اس موقع پر یونٹ زہیر آباد آل انڈیا بیت الامداد چاریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داروں میں صدر حافظ عبد المجیب صاحب مفتی عبدالصبور صاحب حافظ جنید حافظ محمد بصیر حافظ عبدالرحیم حافظ مبین محمد قضر احمد حافظ نوازو تین حافظ محمد نور کے علاوہ عبدالقدیر ایم ایم میڈیکل محمد فیاض صاحب موجود تھے الحمدللہ یہ خواتین کا کام انچام دے کر سبی ذمہ داروں نے موسم سرما کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک اور کارنامہ انچام دیا زہیر آباد کے برز ریپورٹ اور اول چیک پوسٹ کے بائی پاس روڈ پر بے سہارا لاچاروں اور معذوروں میں رات کے وقت کپ کپ آتی سردی میں ان بے سہارا مرد و خواتین میں پلانکٹس کے تقسیم عمل ملائے نوٹ اور ان اہلِ قیر حضرت کا ارادہ آئندہ بھی ایسے کاموں کو انجام دینے کا توقع رکھتے ہیں زہیر آباد سے بیورو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائم ریپورٹر فیاض احمد کی ریپورٹ ایمکی نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ الرحمن الرحیم آج بتاریخ اکیس نومبر بروز اعتبار کو آل انڈیا بیت الامداد چارٹیبل ٹرسٹ کے زیر احتمام اور بیت الامداد کی جانب سے ہیرا فانڈیشن اسکول اس بیہچ کالونی زہیر آباد میں ہر ماہ کے طرح اس ماہ بھی وظائف کے تقسیم اور موسم سرما کی مناسبت سے بلانکٹس وغیرہ کے تقسیم عمل میں آئی الحمدللہ اس موقع پر چالیس جو ہے مستحق خواتین کو پانچ پانچ سر روپے کے حساب سے وظائفہ اور تمام ہی مستحق خواتین میں بلانکٹس وغیرہ تقسیم کیے گئے ہیں الحمدللہ زہیر آباد میں پچھلے چار سالوں سے سال کے بارہ مہینے الحمدللہ مستحق لوگوں کی خدمت اور مقاتل کے قیام اور بورنس کا قیام اور دیگر کئی ہے کہ رفاہی فلاہی اور ملی خدمات جو ہے خدمت خلق کے اعتبار سے بیت علمدار چار ٹیبل ٹریسٹ کے نگرانی میں چل رہے ہیں میں اس موقع پر جو ہے بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں بیت علمدار چار ٹیبل ٹریسٹ حیدر آباد کے ذمہ داروں کا جن کے مخلصانہ تعاون کے ذریعے سے الحمدللہ یہاں کے مستحق احباب کی خدمت کی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام ہی معاونین کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ بنا کر ہم سب کی مقفلت کا فیصلہ فرمائے آمین السلام علیکم